موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اچیوڈمنٹ آف جینیٹک انجینرنگ کو ڈسکس کرنے والے ہیں جینیٹک انجینرنگ کے کیا کیا فوائد ہیں ان میں سب سے پہلا ہیومن انسولین جین کو بیکٹیریا میں ٹرانسفر کیا گیا اور جینیٹکلی موڈیفائیڈ بیکٹیریا اس قابل بنائے گئے کہ ان سے انسولین تیار کی جا سکے ڈائیبیٹک پیشنٹس یعنی ڈائیبیٹکس اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ یہ انسولین حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اس انسولین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان جینیٹکلی موڈیفائیڈ بیکٹیریا کو استعمال کرتے ہیں نمبر دو نائنٹین سیونٹی سیون میں ای کولائی بیکٹیریا کریئٹ کیا گیا کہ جس میں ایسے جینز انکورپوریٹڈ تھے جو ہیومن گروتھ ہارمون بناتے تھے تھائیموسین ایک ہارمون ہے جو برین اور لنگ کینسر کے خلاف موسر دوا ہے اس کو بھی جی ایم اوز کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے بیٹا انڈروفین یہ ایک پین کلر ہے اور ہمارا دماغ بناتا ہے اس کو بھی جی ایم او کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے جینیٹک انجینئرز نے سیف ویکسین بنا لی ہے فوڈ اینڈ ماؤت ڈیزیز کے اگینسٹ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ مویشیوں میں بکریوں میں اور ہرن میں پائی جاتی ہے اسی طرح بہت سی ویکسینز تیار کی گئی ہیں انسانی بیماریوں کے اگینسٹ مثال کے طور پر ہیپٹائٹس بی انٹرفیرون انٹی وائرل پروٹین کو کہا جاتا ہے یہ سیل پروڈیوز کرتا ہے وائرس سے لڑنے کے لیے تاکہ وائرل ڈیزیز کا مقابلہ کیا جا سکے انیس سو اسی میں انٹرفیرون کو جی ایم اوز کے ذریعے پہلی دفعہ تیار کیا گیا یوروکینیز ایک انزائم ہے جو کہ خون کے لوتھڑوں کو ڈیزولف کرتا ہے اور یہ بی جی ایم اوز کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ جینز کو موڈیفائر کر سکتے ہیں ہیومن ایک سیل میں اور اس کی وجہ سے ہم ویراستی بیماریاں جیسا کہ ہیموفیلیا ہے اس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ کی ٹیکنیکز کو خون کی بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے جیسا کہ تھیلسیمیا ہے اور سکل سیل اینیمیا ہے جو کہ ایک جین میں ڈیفیکٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں نارمل جینز کو بون میرو میں ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈیفیکٹیو جینز کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے ایسے پودے تیار کر لئے گئے ہیں جو براہ راست ایٹموسفیر سے نیٹروجن کو فکس کر سکتے ہیں ایسے پودوں میں کھادوں کی ضرورت بھی کم ہو گئی ہے سٹوڈنٹس انٹرسٹنگ انفرمیشن ابجیکٹیو پانٹ اف یو سے جینیٹک انجینئرنگ سے پہلے فائیو میلی گرام ہیومن گروتھ ہارمون بنانے کے لیے لگ بگ پانچ سو ہزار یعنی کہ دوسرے الفاظ میں پانچ لاکھ بیڑوں کا دماغ درکار ہوا کرتا تھا اور جینیٹک انجینئرنگ نے یہ کام آسان بنا دیا سٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک میں سے شارٹ قویسٹنز آتے ہیں انٹرفیرون یروکینیز اسی طرح بیٹا انڈروفین تھائیموسین ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں یا ان کا رول کیا ہے اسی طرح سے کوئی سے تین سے چار ایڈوانٹیجز پوچھے جا سکتے ہیں یوزز پوچھے جا سکتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ کے اور یہ فل فلیج لونگ قویسٹن کی فارم میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے یہ تمام چیزیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اور امتحانات کی تیاری میں ان کو لازمی یاد رکھئے گا اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی